موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج مری میں کوہسار یونیورسٹی کا افتاہ کیا جس کا مقصد عالمی میار کی تعلیم کے ذریعے ملک میں سیاحت کو فروغ دینا ہے وزیر منصوبندی نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اقدامات اور پابندیوں کا اعلان کیا ہے وزیر خزانہ نے مشاورتی عمل کے ذریعے موشی استحقام اور دیرپا معاشی نمو کے حصول کے حکومت کے مضبوط عظم کا اعادہ کیا ہے پاکستان میں بودھ مت کے مقامات کا دورہ کرنے والے سری لنکا کے بودھ بکشوں نے مقدس یادگاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراحہ ہے اور ان کے دورے میں سہورت فرام کرنے پر حکومت کا شکریہ اعادہ کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے آج سپہر مری میں کوہسار یونیورسٹی اور ٹی بی سینیٹوریم ہسپتال کا افتح کیا وزیراعظم نے صاف اور سبت مہم کے تحت مری کے ایک روزہ دورے کے دوران ایک پودا بھی لگایا کوہسار یونیورسٹی کا قیام ملک میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم ہے کوہسار یونیورسٹی کو سیاحتی تعلیم اور بین الاقوامی میاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے کسی عالمی میار کی یونیورسٹی سے منسلک کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور شہروں میں لوگ ڈاؤن سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کریں آج سلامباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے بعد ٹیلی ویجن پر خطاب میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر عوام طبیر آنما اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے اور صورتحال مزید بگڑتی ہے تو ہمیں شہروں میں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا تاہم وزیراعظم نے کہا کہ اس وقت ہم مکمل لوگ ڈاؤن کو زیر غور نہیں لا رہے کیونکہ اس سے معیشت سنت اور محنت کشوں سمیت معاشرے کے کمزور تبتے متاثر ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کرنے کے لیے پاک فوج کی مدد بھی طلب کر لی گئی ہے اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے منصوب بندی اور ترقی کے وزیر اصد عمر نے وبا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات اور پابندیوں کا اعلان کیا وفاقی وزیر نے کہا کہ اجلاس میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر وزیر خزانہ شوقت ترین نے مشاورتی عمل کے دیے معاشی استحقام اور دیرپا معاشی نمو کے حصول کے حکومت کے مضبوط عظم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار عالمی بینک گروپ کے کنٹری ڈائریکٹر نیجے بینسینے سے گفتگو کے دوران کیا جنہوں نے آج اسلامباد میں ان سے ملاقات کی وزیر خزانہ نے کنٹری ڈائریکٹر کو بتایا کہ ایکنومک ایڈوائزری کانسل سری لنکا سے آئے بدھ بکشوں کے وفد نے آج خیبر پختونخواہ میں زلہ مردان کے علاقے شہباز گڑی میں موجود اشوکہ کی چٹانوں کا دورہ کیا جن پر ان کے فرمودات کندہ ہیں اشوکہ جنوبی ایشہ کی سلطنت موریا کا مشہور شہنشاہ تھا جو تقریباً دو سو چوہتر قبل از مسیح تخت نشین ہوا تھا اشوکہ کے چودہ فرمودات شہباز گڑی میں دو پتھروں پر خروشتی زبان میں نقش ہیں وفد نے خیبر پختونخواہ میں جمال گڑی کے بدھ مت آثار قدیمہ کا بھی دورہ کیا بعد ازاں ریڈیو پاکستان کے خصوصی نمائندے حیدر بلوچ کے ساتھ ایک انٹرویو میں سینئر مونگ ڈاکٹر ویل پول پی آناندہ نے بدھ مت کے مقدس مقامات کا دورہ کرنے کے لیے سہولیات فرام کرنے پر وزیراعظم امنان خان اور حکومت پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا انہوں نے ملک میں بدھ مت کے مقامات کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا وزیراعظم کے موونے خصوصی ذلفقار بخاری نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں مذہبی سیاحتی مقامات کا انفرسٹرکچر بہتر بنا رہی ہے موسیلی لنکا سے آئے ہوئے بدھ بکشوں کے وفظ سے تخت بھائی خیبر پختونخواہ میں آج غیر رسمی گفتگو کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے موونے خصوصی نے کہا کہ انفرسٹرکچر کو ورلڈ بینک کے تعاون سے حکومت کی مذہبی سیاحت کی پولیسی کے تحت ترقی دی جا رہی ہے بھارت میں آج مسلسل دوسرے روز کرونا وائرس کے سبب سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ گزستہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے دو ہزار دو سو تریسٹھ افراد ہلاک ہوئے دارل حکومت نئی دیلی سمیت شمالی اور مغربی بھارت کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ ہسپتال بھر چکے ہیں اور آکسیجن کی کمی کا سامنا ہے ایمیسٹر انٹرنیشنل نے جنوب مشرقی ایشیای اقوام پر زور دیا ہے کہ وہ میانمار پر آسیان کانفرنس سے قبر انسانیت کے خلاف جرائم پر میانمار کے جننتہ رہنوا کی تحقیقات کریں جنوبی ایشیای اقوام کی تنظیم کی کانفرنس ہفتے کے روز انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں منقض ہوگی کرکٹ ہرارہ میں اس سے پہلے زبابے کی ٹیم ایک سو اٹھارہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اسی کے ساتھ خبریں خاتم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.p کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر برہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملا